ناظرین السلام علیکم اٹھنی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو انٹیائی اہم ترین ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر سمیرا کی جانب سے سورج گرہن کے حوالے سے ایک اہم ترین میسج شیئر کیا گیا اسے ضرور زور سے سنیں اور ان کے ہدایات پر عمل کریں کیونکہ اتوار کو صبح آٹھ بجے سے دوپہ دو بجے تک ایک سورج گرہن ہوگا اور وہ کیا آفت ڈائے گا اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹر سمیرا اپنے برے اس میسج میں بتا رہی ہیں لہذا ان کے پورے میسج کو سنیں اور جو ہدایات وہ دے رہی ہیں ان پر منون عمل کریں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس سورج گرہن کے برے اصلاحات سے محفوظ رکھیں شکریہ سلام علیکم محمدین و حضرات میں ڈاکٹر سمیرا ارفان ہوں اور لاہور میں ایک پیڈیٹریک اپنے مولوجسٹ ہوں یہ ایک پپلک سیفٹی میسج ہے سنڈے یعنی 21 جون 21 جون کو آج سے تین دن بعد پورے پاکستان ایشیا اور ایفریکہ میں ایک میجر سورج گرہن لگنا ہے یہ آپ کو انفرمیشن اس لئے دے رہی ہوں کہ سورج گرہن کی جو اثرات ہیں آنکھوں پہ وہ بہت ہی مزر ہوتے ہیں سو اب یہ بتانا چاہوں گے کہ سورج گرہن کیا ہے سورج گرہن یہ ہے کہ چاند جو زمین کے گردش کر رہا ہے گردش کے دوران وہ سورج کے آگے آ جاتا ہے اور زمین پہ جو سورج دشمائیں آ رہی ہیں وہ بلوک کر دیتا ہے سورج کا ایمیج بلوک کر دیتا ہے لیکن پورا نہیں کر سکتا سو پورا اس لئے نہیں کر سکتا کہ چاند کا سائز چھوٹا ہے اور سورج اس سے بہت بڑا ہے سو ہو گئے کہ چاند نے سورج کا کچھ حسا تو بلوک کر لیا اور کچھ جو ریز ہیں وہ زمین تک نہیں پون سکی لیکن یہ جو باقی ہیلو ہے اس کے ارد گرد اس میں جو کنسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں ساری ریز ان کی تمازیت ان کی جو سٹرنٹھ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اگر کوئی بھی شخص اس سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش کرے گا چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو تو یہ جو ریز ہیں یہ اس کی ریٹنا کو برن کر دیں گے ساری عمر کے لیے ریٹنا کا جو سب سے نازک حصہ ہے وہ میکولا ہے جہاں پہ ساری نظر بنتی ہیں سو اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ میکولا برن ہو جائے گی اور اس انسان کی ساری نظر ساری عمر کے لیے چلی جائے گی سو اس دن آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو پیک چائم ہے اس کا ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ بجے تک ہے اس دوران یا تو بچوں کو سوئے رہنے دیں انہیں اٹھائیں نہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو اندر رکھیں باہر مت کھیر لیں دیں کمرے کے سارے پردے گرا کر رکھیں اگر آپ نے باہر جانا بھی ہے تو سنسکرین لگائیں جلد پر کپڑے پورے پہننے چاہیے کہ بازو ننگے نہ ہو ہاتھ کورڈ ہوں اور آنکھوں کے اوپر سنسکرین لگائیں سنگلاس عام سادی سنگلاس یہ سویر قسم کی تو سنسکرین لگائیں ان سے آپ کو کوئی فائدہ لیں سو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سورج کی طرف دینے کی کوشش نہ کریں سو امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے یہ میسیج اپنے کھڑو اپنے رشتیداروں دوستوں سب کو پنچائیے تاکہ سام کو فائدہ اور کسی کو اس کا نوکسان شکریہ